باب العول العول أن يزاد على المخرج شيء من أجزائه إذا ذاق عن فرض اعلم أن مجموع المخارج سبعة أربعة منها لا تعول وهي الاثنان والثلاسة والأربعة والثمانية بھئی آج ہم عول کے بارے میں پڑھیں گے لیکن پہلے گزشتہ سبق سے متعلقہ ایک دو مثالیں کر لیتے ہیں بھئی گزشتہ سبق میں آپ نے پڑھا تھا کہ اگر زویل فروض میں سے صرف ایک آئے ایک ہی فرد ہو تو پھر اسی کے حصے کا جو ہمنام عدد ہے اسی سے مسئلہ بنا لیں گے اگر صرف سلس آ رہا ہے تو سلس کا ہمنام کیا ہے مسئلہ ساس تو اسی سے مسئلہ بنا لیں گے اور اگر زویل فروض میں سے صرف ایک ربو والا ہے تو مسئلہ کس سے بنا لیں گے اربعہ سے بنا لیں گے اور اگر صرف سمانیا والا سمن والا ہے تو مسئلہ ہاتھ سے سمانیا سے بنا لیں گے تو جب اے زویل فروض میں سے صرف ایک فرد ہو تو اسی کے حصے کا جو ہمنام عدد ہے اسی سے مسئلہ بنا لیا کرتے ہیں صرف نصف جو ہے اس کا ہمنام عدد کوئی نہیں لیکن وہاں پر پھر کس کے ذریعے بنائیں گے مسئلہ دو کے ذریعے اور اگر زویل فروض دو یا تین یا چار آگئے یا زیادہ آگئے تو پھر دیکھیں گے کہ یہ دونوں قسموں کے ہیں یا صرف نوائے اول یا نوائے ثانی کے ہیں اگر صرف ایک ہی نوائے سے ہوں وہ سارے بھئی یعنی صرف نصف آیا یا ربو آیا یا نصف ربو اور سمن تینوں آگئے یا صرف ربو اور سمن آیا جو بھی صورت ہو جائے تو پھر اس صورت کے اندر جو حصہ سب سے چھوٹا ہوگا اس سے مسئلہ بن جائے گا معلوم ہوا نصف اور ربو آ جائیں تو چھوٹا کونسا حصہ ربو ہے تو اس کے ہمنام عدد اربعہ سے مسئلہ بن جائے گا اگر نصف ربو اور سمن تینوں آگئے تو ان میں سب سے چھوٹا کونسا ہے سمن ہے تو سمانیا سے مسئلہ ہو جائے گا آٹھ سے بھئی اور اگر نویستانی میں سے دو یا تین آگئے سلس اور سلسان آگئے تو یہ سلس اور سلسان دونوں کسے بنیں گے سلاسہ ہی سے بن جائیں گے بھئی اور اگر سلس اور سدس دونوں اکٹھے آگئے تو چھوٹا کونسا ہے ان میں سدس چوہے وہ چھوٹا ہے تو اس کا ہمنام عدد ستہ ہے چھے تو چھے سے مسئلہ بن جائے گا یہ تو وہ صورت تھی جب ایک ہی نوے کے کئی ضویل پروز آ جائیں اور اگر دونوں انوار کے آئیں تو پھر آپ نے پڑا کہ نوے اول میں سے دیکھو کونسا آیا ہے اگر صرف نصف ہے اور دوسری طرف نوے ثانی میں سے جو بھی آئے اس سے ہمیں غرض نہیں نصف آیا اور ساتھ نوے ثانی میں سے کوئی بھی آ جائے تو مسئلہ کس سے بنائیں گے چھے سے اور اگر نوے اول میں سے ربو ہے اور نوے ثانی میں سے جو بھی آ جائے ساتھ اس کے تو مسئلہ کس سے بنے گا دارہ سے اور اگر نوے اول میں سے صرف سمن ہے تو پھر نوے اور ساتھ نوے ثانی بھی ہے تو مسئلہ کس سے بنائیں گے چوبیر سے مسئلہ بنائیں گے اور اگر نوے اول کے کئی کٹھے آ گئے نصف بھی آیا اور ربو بھی اور ساتھ نوے ثانی بھی ہے تو پھر میں نے بتایا تھا نوے اول کا جو سب سے چھوٹا حصہ ہے اس کا اعتبار ہوگا تو یوں سمجھیں گے گویا ربو آیا ہے کس کے ساتھ نوے ثانی کے ساتھ تو مسئلہ کس سے بنے گا بارہ سے اگر نصف ربو سمن تینوں اکٹھے آ گئے نوے اول کے اور نوے ثانی میں سے جو بھی آ جائے تو اس صورت میں نوے اول میں تینوں آئے ہیں ان میں سب سے چھوٹا کونس تھا سمن سمن تو اسی کہتے بار ہے تو یوں سمجھیں گے گویا سمن آیا ہے نوے ثانی کے ساتھ اور سمن جب نوے ثانی کے ساتھ آتا تھا تو کس سے مسئلہ بناتے تھے تو اس چوبیس سے صورت میں مسئلہ بن جائے گا یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی آپ لکھئے مثال بھئی آ گئے کسی مثالیں ہو گئیں چودہ 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 مثالیں ہیں اچھا مثال نمبر پندرہ بھئی مثال نمبر پندرہ اسی طرح میت لکھیں نیچے لکھیں زوجہ زوجہ شخص کا انتقال ہوا اس کی بیوی ہے ماں ہے اور باپ ہے ماں ہے اور باپ ہے زوجہ ام اور اب چاہے نام چاہے عربی میں لکھ لیا کریں چاہے عربی میں ایک ہی بات ہے تو زوجہ ام اور اب اب دیکھئے بھئی زوجہ کو جب اولاد نہ ہو کتنا ملتا ہے ربو ربو ملتا ہے چوتھا حصہ اچھا اور باپ تو دیکھئے عصبہ بن جائے گا کیونکہ اولاد نہیں ہے بھئی عصبہ بن جائے گا اور ماں کو کتنا حصہ دیں گے یہاں وہ صورت ہے ماں کے بارے میں آپ نے پڑھا تین حالتیں ہیں اگر میت کے اولاد یا پھر بہن بھائیوں میں سے دو آ جائیں تو ماں کو صدوس ملتا ہے اور اگر ماں کے ساتھ میاں بیوی میں سے کوئی ایک آئے اور ساتھ مرنے والے کا باپ بھی ہے تو اس صورت میں صلوس ماں بقیہ ملتا ہے اور ان کے علاوہ صورتوں میں صلوس القل ملتا ہے صورت سمجھ میں آگئے تو یہاں دیکھئے ماں کے ساتھ بیوی بھی ہے اور مرنے والے کا باپ بھی ہے تو ماں کو کیا ملے گا صلوس ماں بقیہ صلوس ماں بقیہ تو یہ صلوس القل نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں ربو کے ساتھ صلوس آ گیا مسئلہ بنانا ہے نا تو کسی طرح مسئلہ بناتے ہیں نوع اول میں سے کیا ہے ربو ہے نوع ثانی میں سے یہ صلوس نہیں ہے یہ صلوس ماں بقیہ ہے دونوں میں فرق ہے تو لہٰذا اس صورت میں یہ دو مسئلے آپ نے یاد رکھنے کی اور ایک اگلا بھئی مسئلہ چار ہی سے بنائیں ربو ملنا ہے بیوی کو بھئی چار سے مسئلہ بنائیں بیوی کو کتنا مل جائے گا ربو چوتھا حیثہ یعنی ایک اور باقی کتنے رہ گئے تین یہ ہے ماں بقیہ اس کا صلوس یعنی ایک کس کو مل جائے گا ماں کو اور پھر باقی کتنے رہ گئے دو وہ باپ کو حصے میں آئیں گے آصابہ ہونے کی وجہ سے تو دیکھو مسئلہ چار سے بنا تو ماں کو چار میں سے کتنا ملا ایک یہ کتنا ہے چار کا چار کا ایک چار کا کتنا ہے ربو یہ دراصل ربو مل رہا ہے ماں کو جس کو ہم نے تعبیر کس سے کیا تھا صلو سے ماں بقیہ سے سمجھ میں آئے بات تو ماں کا حصہ بھی یہاں ہے ربو بیوی کا حصہ بھی ہے ربو یعنی ایک ہی حصہ آیا یہاں تو بھئی ربو ہی آیا ہے کوئی اور تو ہے ہی نہیں جب ربو آیا تو مسئلہ کسے بنتا تھا ایک ہی قسم کا حصہ ہے تو اسی کے ہمنام سے بن جائے گا چار سے شریف مسئلہ بنا بھئی سورت سمجھ میں آگئی تو یہ مسئلہ اپنے ذہن میں رکھنا ہے یا غلطی نہ ہو آپ سے دوسری کے دوسرا مثال نمبر سولہ لکھیں بھئی مثال نمبر سولہ اب وہی سورت ہے لیکن بیوی کے بجائے خامند ہے بھئی میت اسی طرح بنائیں زوج ام اور اب خامند ماں اور باپ خامند کو اولاد نہ ہو نصف ملتا ہے بھئی اچھا نصف ملتا ہے اور ماں تو سولت ماں بقیہ اچھا تو یہاں یاد رکھنا یہ مسئلہ آپ نے پہلی دونوں مثالیں کی ہوئی ہیں بھئی یہ کتاب میں آئی تھیں مسئلہ کتنے سے بنایا تھا چھے سے بھئی چھے سے چھے سے بنائے ذرا چھے میں سے نصف خامند کو ملے گا کتنے ہو گئے تین بھئی خامند کے باقی کتنے رہ گئے تین اور وہ ماں تو یہ تین ماں بقیہ ہوا اس کا سلس یعنی تیسرا حصہ ماں کو دینا ہے وہ کتنا ہو جائے گا ایک ماں کے نیچے ایک لکھیں تو تین اور ایک ہو گئے چار باقی کتنے بچ گئے دو تو یہ باپ کو مل جائیں گے بھئی اچھا تو معلوم ہوا ماں کو چھے میں سے کتنا حصہ ملا ایک یہ چھے کا کیا ہے سودوس ہے معلوم ہوا ماں کو اس مسئلے میں سودوس مل رہا ہے اسی پچھلے مسئلے میں مل رہا تھا روبو اس مسئلے میں ہے سودوس تو بس یہ یاد رکھیں کہ زوجہ کی صورت میں زوجہ اور اب آ جائیں ماں کے ساتھ تو ماں کا حصہ ہوا کرتا ہے روبو اور زوجہ اور باپ آ جائیں ماں کے ساتھ ماں کا حصہ کتنا ہوتا ہے سودوس ہوتا ہے لیکن اسی سودوس اور روبو کو اکٹھا ہم نے کر لیا ایک ہی نام رکھ دیا کیا سلوس ماں بقیہ بھئی سلوس ماں بقیہ تو لہٰذا ماں کو کتنا مل رہا ہے سودوس اس مسئلے میں اور زوجہ کو کتنا ہے نصف تو نوہ اول میں سے کیا آیا نصف آیا نوہ ثانی میں سے کیا آیا سودوس آیا اور نصف جب بھی نوہ ثانی کے کسی کے ساتھ آ جائے تو مسئلہ کسے بنتا تھا چھے سے اس لئے چھے سے یہ مسئلہ بنا بھئی اچھا بھئی اب آئیے سبق پر آج باب العول بھئی آدم عول کے بارے میں پڑھیں گے بھئی بھئی یاد رکھئے یہ جس عدد سے ہم مسئلہ بناتے ہیں اس کو کہتے ہیں مخرج مخرج نام سے پتا چاہتے ہیں نکلنے کی جگہ یعنی اس سے سب کے حصے نکلتے ہیں بھئی اس سے کیا ہوتے ہیں سب کے حصے نکلتے ہیں تو یہ جو عدد جس سے ہم مسئلہ بناتے ہیں اس کو کہتے ہیں مخرج اور نیچے جو وارثوں کو مل رہے ہیں وہ ہیں حصے یعنی سہام بھئی سہام تو ایک ہے مخرج اور ایک ہو گئے سہام یاد رکھو یہ تو ابھی تک آپ نے جو مسئلے پڑھے ان کے اندر مخرج اور سہام آپس میں برابر ہوتے تھے اوپر مخرج چھے ہے تو نیچے حصے بھی کتنے ہوتے تھے ان کو جمع کرتے تو ابھی دیکھیں آپ ایک بیوی کو دیا ایک مثلا ربو والی صدف والی صورت بنا لے تین خامن کو دیئے ایک ماہ کو دیا اور دو باک کو یہ پل کتنے ہو گئے چھے تو دیکھو مخرج بھی چھے اور حصے بھی چھے تو یہ عموماً برابر آتے ہیں بھئی برابر جو مخرج ہوگا اتنے ہی کیا ہوں گے حصے لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے یہ حصے مخرج سے بڑھ جاتے ہیں اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ یہ حصے مخرج سے کم ہو جاتے ہیں مثلاً بھئی حصے مخرج سے بڑھ گئے مخرج تو ہے مثلاً چھے عادت مسئلہ کس سے بنایا آپ نے چھے سے لیکن نیچے جب حصے شمار کیے تو وہ سات بن رہے ہیں یا وہ آٹھ بن رہے ہیں تو معلوم ہوا حصے کیا ہوئے مخرج سے بڑھ گئے اور کبھی حصے مخرج سے کم ہوتے ہیں مثلاً فرض کریں مثلاً مسئلہ بنایا آپ نے چھے سے نیچے جب حصے ہرے کو دے دیئے ان کو شمار کیا تو حصے بن رہے ہیں پانچ تو دیکھو سہام کیا ہوئے مخرج سے کم ہو گئے تو کبھی حصے مخرج سے زیادہ ہو جاتے ہیں بات سمجھ میں بھی آ رہی ہے کہ مشکل بھئی کبھی حصے مخرج سے زیادہ ہو جاتے ہیں کبھی حصے مخرج سے کم ہو جاتے ہیں تو اگر حصے مخرج سے زیادہ ہو جائیں تو اس کے لئے عال کا قانون عال کا قانون بنایا گیا اور اگر حصے مخرج سے کم ہو جائیں تو اس کے لئے رد کا قانون بنایا گیا حصے بڑھ جائیں تو عال کا قانون ہوگا مخرج کم پڑ گیا اور حصے زیادہ ہو گئے تو کونسا قانون لگے گا عال کا قانون اور اگر مخرج زیادہ ہوا اور حصے کیا ہوئے کم ہوئے تو پھر کونسا قانون ہوگا رد کا قانون ہوگا مخرج کا چھے حصے کل بن رہے سات یہ حصے کل بن رہے آٹ یہ حصے بن رہے نو تو دیکھو حصے بڑھ گئے تو یہاں کونسا قانون لگے گا عال کا قانون لگے گا جب مخرج کا تنگ پڑ جائے مثال کے طور پر ایک مثال لکھ لیں مثال نمبر سترہ مثال نمبر سترہ میت بنائیں اسی طرح زوج ہے ایک زوج بھائی خامن دو حقیقی بہنیں ہیں یعنی اختان عینی دو حقیقی بہنیں لکھ لیں یا عربی میں لکھ لیں اختان عینی اور ایک آگے لکھیں ام بھائی ماں ام لکھ لیا بھائی آپ دیکھئے بھائی اولاد نہ ہو تو خامن کو کتنا ملتا ہے نصف ملتا ہے اچھا حقیقی بہنیں جب ایک ہو تو اس کو نصف ملتا ہے دو یا زیادہ ہو تو سلسان ملتا ہے تو دیکھو سلسان آگیا اور ماں جو ہے دو بہن بھائی کٹھے آ جائیں تو ماں کو کتنا ملتا ہے سودس تو سودس بھی آگیا نوہ اول میں سے کیا آیا صرف نصف نوہ ثانی میں سے سلسان بھی اور سودس بھی بہرحال نوہ ثانی میں سے تو جو بھی آئے نوہ اول میں سے صرف کیا ہے نصف آیا ہے نوہ ثانی کے ساتھ تو مسئلہ کس سے بنے گا چھے سے مسئلہ بنائیے بھائی چھے لکھیں اوپر چھے میں سے نصف کتنا ہے تین تین مل جائے گا خامن کو اس کے نیچے تین لکھیں اچھا چھے کا سلس کتنا ہے سلس تیسرا حصہ دو اور سلسان کتنا ہو جائے گا دو کا دگنا کر دیں چار تو بہنوں کو مل جائے گا چار ان کے نیچے چار لکھیں اور ماں کو چھٹا حصہ دینا ہے وہ چھے میں سے کتنا بنے گا ایک تو ماں کے نیچے ایک لکھ لیں بھائی اب ذرا نیچے حصے شمار کریں تین اور چار سات اور ایک آٹھ بھائی آٹھ حصے ہو گئے اور مخرج کا ہے چھے ہے اس سے تو آٹھ نہیں نکل سکتے تو عال کا قانون لگے گا اور یہ آٹھ کی طرف عال ہو جائے گا بھائی اس کے ساتھ بھائی چھے کے ساتھ ذرا تھوڑا سا فاصلہ کر کے یہاں آئین لکھنا ہے لیکن آئین کا صرف سر لکھیں بھائی آئین کا صرف سر بنائیں اور پھر نیچے لے جانے کے برے اس کو تھوڑا سا آگے کوئی سیدھا لے جائیں ہاں سیدھا غصت آئین کا سر بنایا اور پھر اس کو تھوڑا سا نیچے لے جانے کے بجائے آگے لے گئے جگہ بن گئی اس جگہ کے اوپر لکھنے آٹھ بھائی طریقہ آگیا بھائی دیکھو یہ عال ہوا ہے آٹھ کی طرف چھے میں سے حصے نہیں نکر رہے تھے آٹھ حصے بن رہے تھے تو ہم نے بھی عال کس کی طرف کر لیا آٹھ کی طرف اب ہر ایک کے حصے میں کمی آگئی جس کے بغیر بات بن نہیں رہی تھی تو اب ہر ایک کے حصے میں کیا آگئی برابری کے ساتھ کمی آئی ہے دیکھو خامد کا حصہ کتنا تھا نصف اور آٹھ کا نصف کتنا ہوتا ہے چار لیکن خامد کو مل رہا ہے تین نصف سے کچھ کم پڑھ جائے گئی اچھا بہنوں کا حصہ کتنا تھا چھے میں سے چار تھا اب کتنے میں سے چار مل رہا ہے آٹھ میں سے چار دیکھو ان کا حصہ بھی سلسان سے کم ہوا نصف پہ آگیا اور ماں کو چھے میں سے ایک مل رہا تھا اب کتنا مل رہا ہے آٹھ میں سے ایک اس کے حصے میں بھی کمی آگئی اب آٹھوان مل رہا ہے اسے پہلے اسے چھٹا حصہ مل رہا تھا اب آٹھوان حصہ مل رہا تھا اور کیا آپ نے بھئی سب کے حصوں میں کمی آگئی بھئی تو یاد رکھئے یہ ہے آل کا قانون بھئی کہ کیا کریں گے مخرج کو پھر بڑھا دیں گے حصوں کے برابر لے آئیں گے اس کو ہم حصوں کے برابر اور اس کی ابتداء حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں ہوئی بے اجماع صحابہ بھئی اور یاد رکھئے بیٹے اور پوتے وغیرہ کی موجودگی میں کبھی آل نہیں ہوتا بیٹے اور پوتے کی موجودگی میں کبھی بھی آل نہیں ہوگا اس لیے کیونکہ جب بیٹا پوتا وغیرہ موجود ہوں تو اللہ تعالی نے بعض دویل فروض کو تو بالکل محروم کر دیا ہے اور بعضوں کے حصوں میں کمی کر دی ہے تو ان کے ہوتے ہوئے مخرج کبھی تنگ نہیں پڑے گا پوری پوری تقسیم ہو جائے گی بھئی تو بیٹے اور پوتے کے ہوتے ہوئے کبھی آل نہیں ہوگا یہ ذاتہ یاد رکھنا نیز یاد رکھنا آل کی صورت میں باقی آسابات کو کچھ بھی نہیں ملے گا آسابات کو کچھ بھی نہیں ملے گا بھئی آل کی صورت میں آسابات کو جہاں بھی آل ہوگا وہاں آسابات کو کچھ نہیں ملے گا کیوں نہیں ملے گا کیونکہ ذویل فروض کے حصے نہیں پورے ہو رہے تھے بھئی تو جب ذویل فروض کے حصوں کے لیے ہمیں آل کرنا پڑا اور عصبات کو تو باقی جو بچ جاتا ہے وہ دیا کرتے ہیں تو یہاں باقی کچھ بھی نہیں بچا بھئی لکھ لیا بھئی تو عال کے صورت میں عصبات کو کچھ نہیں ملتا بھئی جی دیکھیں اب کتاب پر بھئی باب العولی یہ باب ہے عال کے بیان میں عال یہ ہے کہ بڑھا دیا جائے مخرج پر کسی چیز کو من اجزائی اسی کے اجزاء میں سے ازا زاقا عن فرض ازا زاقا المخرجو زمیر آجے ہیں مخرج کو جب مخرج تنگ پڑ جائے حصے سے یعنی اس سے حصے پورے نہ ہوتے ہیں حصے تھے آٹھ اور مخرج تھا شے تو یہ تنگ پڑ گیا اس سے آٹھ حصے نہیں نکل سکتے تھے تو اس صورت میں ہم نے کچھ حصے بڑھا دیا بھئی اسے کے اجزاء میں سے تو مسلم کتنا بڑھایا ہم نے بھئی دو چھے کا کیا ہے سلوس ہے بھئی سمجھ میں آیا تو کچھ حصہ بڑھا دیا سلوس اس پر اس کا بڑھا دیا تو یہی بات کریں عول یہ ہے کہ مخرج پر کسی چیز کو اسی کے اجزاء میں سے جب وہ مخرج تنگ پڑ جائے فرض سے اعلم انہ مجموع المخارج سبعتن جان لے تو کہ مخارج کا مجموعہ جو ہے وہ تمام مخارج تمام مخارج جو ہیں ان کا مجموعہ وہ سات ہیں بھئی سات قسم پر ہیں سات ہیں بھئی کون کون سے ہیں لکھ لیجئے بھئی دو ہے تین ہے کل مخارج انہ مجموع المخارج سبعتن یعنی کل مخارج سات ہیں دو تین چار آٹھ چھے بارہ چوبیس دو تین چار آٹھ چھے بارہ اور چوبیس یہ سات ہیں کل مخارج مسئلہ انہی سات سے بنے گا مسئلہ جب بھی بنے گا مسئلہ جب بھی بنے گا مخارج وہی عادت جس سے ہم مسئلہ بناتے تھے یہ انہی سات سے ہمیشہ مسئلہ بنے گا انہی سات سے کس طرح بھئی آپ خود غور کر لیں زبیل پروز میں سے بھئی کسی صورتیں تھیں تین صورتیں تھیں زبیل پروز میں سے صرف ایک ہی ہوگا یا ایک تو نہیں کئی ہیں لیکن ایک ہی نوہ کے ہوں گے یا تین سی صورت تھی کہ دونوں انوہ کے ہوں گے تین صورتیں تھیں یا زبیل پروز یا تو کیا ہوگا گزرستہ سبق کی بات کر رہا ہوں ایک ہی ہوگا یا دو یا زیادہ ہوں گے لیکن ہوں گے کس کے ایک ہی نوہ کے یا دونوں انوہ کے ہوں گے تین صورتیں تھیں اگر ایک ہی نوہ کے ہوں تو پھر دیکھئے بھئی صرف نصف ہوتا تھا تو مسئلہ کس سے بنتا تھا دو سے دیکھئے دو آپ نے لکھا ہے اچھا روبو ہوتا تھا تو مسئلہ کس سے بنتا تھا چار سے دیکھئے چار بھی لکھا ہوا ہے آپ نے صرف سمون ہوتا تھا تو مسئلہ کس سے آٹھ سے وہ آٹھ بھی آپ نے لکھا ہوا ہے اچھا نوہ سانی میں سے اگر صرف سلس ہوتا تھا تو کس سے مسئلہ تین سے تین بھی لکھا ہوا ہے سلسان سے ہوتا تھا مسئلہ وہ بھی سلسان بھی کس سے بنتا ہے تین سے ہی لکھا ہوا ہے آپ نے اسے سدوس تو مسئلہ کس سے بنتا تھا چھے سے چھے بھی آپ نے لکھا ہوا ہے بھئی یہ تو جب ایک ہی ضبع الفروض اور اگر ایک ہی نو کے کئی آ جائیں تو جو سب سے چھوٹا ہوتا تھا اسی سے مسئلہ بنتا تھا بھئی سب سے چھوٹا جو ہوتا تھا اسی سے مسئلہ بن جاتا تھا یعنی دو اور چار آئے تو مسئلہ کس سے بنے گا نصف اور روبو آئے تو مسئلہ کس سے روبوت یعنی چار سے تو چار آپ نے لکھا ہوا ہے نصف اور سومن آئے تو کس سے مسئلہ بنے گا سومن یعنی سامانیا آٹھ سے وہ بھی آپ نے لکھا ہوا ہے اچھا دوسری نور میں چلے جائیں سلس اور سلسان دونوں آگئے تو کس سے مسئلہ بنے گا سلاسہ سے دین سے آپ نے لکھا ہوا ہے یہ تین اچھا نصف اور سلس اور سدوس آگئے تو مسئلہ کس سے بنے گا چھے سے تو چھے آپ نے لکھا ہوا ہے بھئی ایک نوہ کے آج ہیں وہ بھی سارے آپ نے لکھ لی ہے اگر الگ الگ نوہ کے آئیں کچھ نوہ اول کے ہیں اور کچھ نوہ سانی کے تو پھر اس میں نوہ اول کیا جو سب سے چھوٹا ہے اس کا اعتبار کرتے ہیں کس کا مثلا نوہ اول میں سے اگر نصف ہے صرف اور نوہ سانی میں سے بھی کچھ ہیں تو مسئلہ کسے بندہ چھے بھی آپ نے لکھا ہوا ہے اچھا اگر نوہ اول میں سے صرف روگو ہے اور نوہ سانی میں سے بھی کچھ ہیں تو مسئلہ کس سے بنتا تھا بارہ سے وہ بھی آپ نے لکھا ہوا ہے اور اگر نوہ اول میں سے سومن ہے اور نوہ سانی میں سے جو بھی ہے تو مسئلہ کس سے بنتا تھا چوبیس سے تو دیکھیں یہ انہی میں سے یہ وہی ساتھ ہیں یہ ساتھ بن گئے کل بھئی انہی سے مسئلہ بنے گا ہمیشہ بھئی تو کہتے ہیں کل مخارج اعلم انہ مجموع المخارج جان لے کہ کل مخارج جو ہیں وہ ساتھ ہیں چار ان میں سے جو ہیں ان میں عول نہیں ہوتا اور وہ دو ہیں تین ہے چار ہے اور آٹھ دو تین چار آٹھ یعنی پہلے چار میں نے ساتھ لکھوا ہے نا آپ کو ان میں سے پہلے چار جو ہیں ان کے اندر عول نہیں ہوتا ان کے اندر عول نہیں یعنی ہم نے یہ استقرار کے ذریعے معلوم ہوا بھئی یہ مثالیں بناتے چلے گئے ہر صورت اختیار کی لیکن کسی صورت میں بھی ان چار میں عول کی نوبت نہیں آئی بلکہ حصے پورے پورے تقسیم ہو گئے حصے کیا ہو گئے پورے پورے تقسیم ہو گئے تو ان میں حصے پورے پورے تقسیم ہو جاتے ہیں باقی کیا رہ گئے بھئی چھے بارہ اور چوبیس ان کے اندر عول ہوتا ہے اور کتنا عول ہوتا ہے وہ آگے آپ کو بتانے لگیں لیکن پہلے ہی سمجھ لیں آپ کو اب پہلے ہی آپ سمجھ لیں یاد رکھئے چھے کا عول دس تک ہوتا ہے چھے کا عول یہ کتاب میں آ رہا ہے سارا بھئی چھے کا عول کہاں تک ہوتا ہے دس تک ہوتا ہے ویترن بھی اور شفعن بھی یعنی تاق طریقے سے بھی اور جفت سے بھی جفت اور تاق جانتے ہیں یا نہیں بھئی ہاں تو چھے کے بعد کیا ہے چھے کا عول کبھی ساتھ ہوگا اور ساتھ کیا ہے جفت ہے یا تاق ہے یہ ساتھ ہے چھے کا عول کبھی آٹھ بھی ہوگا اور آٹھ کیا ہے جفت ہے تو جفت کی طرف عول ہوا پھر چھے کا عول کبھی نو بھی ہوگا اور نو کیا ہے ساتھ ہے چھے کا عول کبھی دس بھی ہوگا اور دس کیا ہے جفت تو لہذا چھے کا عول دس تک ہوتا ہے تاق طریقے سے بھی اور جفت طریقے سے بھی اس کے بعد کونسا دوسرا مخرج ہے بارہ بارہ کا عول سترہ تک ہوتا ہے لیکن صرف تاق طریقے سے کس طریقے سے تاق طریقے سے بارہ کے بعد آگے کیا ہے تیرہ یعنی بارہ کا عول کبھی تیرہ ہوگا یہ تیرہ تاق ہے چودہ نہیں ہوگا کیونکہ چودہ جو جفت ہے ہم نے کہا صرف کس طریقے سے ہوگا تاق طریقے سے پھر چودہ سے آگے کیا ہے پندرہ تو بارہ کا عول کبھی پندرہ ہوگا پھر پندرہ سے اوپر کیا ہے سولہ سولہ عول نہیں ہوگا کیونکہ ہم نے کیا کہا کس طریقے پر ہوگا صرف سات طریقے پر تو لہٰذا اس سے اوپر کیا ہے سترہ تو بارہ کا عال سترہ تک ہوتا ہے کبھی تیرہ ہوگا کبھی پندرہ ہوگا اور کبھی سترہ ہوگا اس کے بعد ہے چوبیس چوبیس میں ایک ہی عال ہوتا ہے ستائیس بھئی چوبیس میں ایک ہی عال ہوگا ستائیس بھئی جبکہ حضرت عبداللہ ابن مقعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ چوبیس کا عال اکتیس بھی ہو سکتا ہے ہمارے نزدیک صرف کہاں تک ہوگا چوبیس کا عال ستائیس تک صرف ستائیس عال ہوگا حضرت عبداللہ ابن مقعود رضی اللہ تعالیٰ کے نزدیک اکتیس بھی ہو سکتا ہے اس کا عال سورت سمجھ میں آگئی دیکھئے بھئی اب یہی بات دیان کرنے لگے ہیں تو کہتے ہیں ان میں جو ہیں چار جو ہیں وہ ان کے اندر عال نہیں ہوتا وَسَلَا سَتُمْ مِنْحَا قَتْ تَعُولُوا اور تین ان میں سے جو ہیں ان میں عال ہوتا ہے اَمَّا سِتَّتُ فَإِنَّهَا تَعُولُوا إِلَا عَشَرَتِمْ وِتْرَوْا وَشَفْعَا پس چھے جو ہے اس کا عال ہوتا ہے دکھ تک وِتْرَوْا وَشَفْعَا تاق اور جفت طریقے پر وَأَمَّا سَنَا عَشَرَ فَهِيَا تَعُولُوا إِلَا سَبْعَةَ عَشَرَ باقی بارہ جو ہے اس کا عال ہوتا ہے سترہ تک وِتْرَنْ لَا شَفْعَا تاق طریقے سے نہ کہ جفت طریقے سے وَأَمَّا اَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ فَإِنَّهَا تَعُولُوا إِلَا سَبْعَةِ مُعِشْرِينَ یا رحمت اللہ باقی جو ہے چوبیس جو ہے فَإِنَّهَا تَعُولُوا إِلَا سَبْعَةٍ وَعِشْرِينَ اس کا عال ہوتا ہے ستائیس تک عالا واحدا ایک ہی عال کمافل مسئلت المنبریہ جیسے کہ مسئلہ منبریہ کے اندر ہے وَهِيَ مْرَأَةٌ وَبِنتَانِ وَأَبَوَانِ اور وہ یہ کہ ایک عورت ہے یعنی بیوی بچ گئی ہے وَبِنتَانِ اور دو بیتیاں ہیں وَأَبَوَانِ اور مَا بَاب ہیں مرنے شخص سے انتقال ہوا اس کی بیوی دو بیتیاں اور مَا باب زندہ ہیں اس کے اندر عال ہوگا چوبیس کا کہاں تک ستائیس تک یہ مسئلہ منبریہ کہلاتا ہے بھئی یہ مسئلہ مسئلہ منبریہ اس لئے کہلاتا ہے کہ کوفہ کے اندر ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے خطبہ دینے لگے خطبے کے لئے منبر پر چڑھے خطبہ شروع فرمایا تو اسی وقت ایک آدمی نے یہ مسئلہ پوچھا کہ ایک عورت ہو اور دو بیٹیاں ہوں اور والدین زندہ ہوں تو اس صورت میں بیوی کو مسئلہ بنے گا ستائیس ہے اور ستائیس میں سے بیوی کو مل رہے ہیں تین بھئی کتنے مل رہے ہیں تین مل رہے ہیں تو بیوی کا حصہ تو تھا سمن آٹھویں حصہ یہ تو چوبیس ہوتے تو پھر چوبیس میں سے تین ملتے تو ہم کیا کہتے بیوی کو کتنا مل رہے ہیں چوبیس میں سے تین ملتے تو کتنا تھا یہ یہ ہے آٹھویں حصہ بھئی تو یہ آٹھویں حصہ تھا یہ ملنا چاہئے تھا یہ تو اس کو ستائیس میں سے تین مل رہے ہیں یہ تو کم ہو گئے تو حضرت علی نے جواب میں اسی وقت فرمایا فارسومنہا تسعن اس کا آٹھویں حصہ نومہ بن گیا ہے بھئی آٹھویں کے بجائے اب اسے کیا ملے گا یہ آل کی وجہ سے اسے نومہ حصہ ملے گا تو اس لئے چونکہ حضرت علی کے ممبر پر سے جب ایک شخص نے سوال کیا اور آپ نے بتلایا یہ مسئلہ کس نام سے مشہور ہے مسئلہ ہے ممبریہ سے چلی بس بھئی حضرت علیہ اللہ علم سوال کیا گیا ہے chair Assad اللہ マل 甲 beetle